بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو می چینل لورن اینڈ ٹیچ ہو آن ٹو لورن آج ہم سکھیں گے کہ ٹیلی ای آر پی نائن اکاؤنٹنگ سوفٹ ویر میں پرچیز ڈیپارٹمنٹ کو اڈوانس ایشو کیسے کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ایڈجسٹمنٹ یا سیٹلمنٹ کیسے کرتے ہیں کمپنی کو کیش پہ بھی پرچیز کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے اپنا میٹیریل جا ہے تمام میٹیریل ہمیں کریڈٹ پہ نہیں ملتا تو پرچیز ڈیپارٹمنٹ جو ہے ہمیں پرچیزر کو اڈوانس دینا پڑتا ہے اس کے انٹری ہم کس طرح سے کریں گے ٹیلی میں اور اس کے اگینسٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہ فرسٹ انٹری جو ہے ہم پرچیزر کو ایک لاکھ روپے ایشو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اڈوانسٹو پرچیزر اور کیش کریڈٹ ہو جائے گا ہمارا سیمپل انٹری ہے اس میں کوئی کنفیون نہیں ہونی چاہیے آپ کو اس کے بعد سیکنڈ انٹری میں ہم دوبارہ سے اسے اڈوانس دے رہے ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھ بیس ہزار کے ساتھ اور کیش ہمارا کریڈٹ ہو جائے گا یہ دوبارہ سے ہم کیوں دے رہے ہیں ایک فرسٹ انٹری کے گینسٹ ہم کیا کریں گے کہ وہ پرچیزر جو ہے وہ بعض وقت ہوتا ہے کہ جتنی ہم نے پیمنٹ دی ہے اسے زیادہ ایکسپینسز لا کے دے دیتا ہے کہ یہ میں نے اپنے پاکٹ سے کر لیے ٹھیک ہے تو ہمیں وہ پی کرنا پڑتے ہیں وہ کس طرح سے کریں گے اور اگر ہم نے اسے اڈوانس پیمنٹ کیا ہے اور ایکسپینس اس سے کم ہوا ہے تو بقایہ ظاہری بات ہے وہ ہمیں دے گا تو اس کی انٹری ہم کس طرح سے کریں گے ان دونوں سینریو کو ہم اس انٹری میں دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ ایڈجسمنٹ ہے فرسٹ انٹری کی اس نے میٹیریل لے لیا ہے لیپ ٹوک لے لیا ہے ٹھیک ہے موبائل لے لیا ہے اس میں جو سیل ٹیکس انوالو ہوا ہے انپوٹ وہ آگیا ڈیبٹ ہو گیا ہے فریڈلی انوارڈ ہے ٹرائبلنگ ایکسپینس فوڈ ایکسپینس کر لیا اس نے اور اڈوانسز جو اکاونٹ تھا ایک لاکھ پانچ سا سا سو نوڑے کے ساتھ یہ فرسٹ انٹری میں ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہوں گے ہم نے ایک لاکھ تھا اگینس فرسٹ انٹری اور سیٹلمنٹ آ رہی ہے ایک لاکھ پانچ سا سا رہی ہے اس انٹری میں جب ہم اس کے جیوی ڈالیں گے نا جرنل ووچر تو اس میں کیش جو ہے وہاں پہ اپیر نہیں ہوگا کیش کا اکاونٹ ٹھیک ہے تو کیش ہم اس میں اس کو ایمپیکٹ نہیں جا سکے گا اس لیے ہمیں یہاں پہ کلوز کرنا پڑے گا جب ہم ایک لاکھ پانچ سا 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 سو نوڑے کے ساتھ اس کو کریڈٹ کریں گے تو کریڈٹ بیلنس مطلب جو ہے ہماری لائیبیلیٹی سائیڈ پہ پانچ سا 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 سو نوڑے چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے فورت انٹری ڈالیں گے اسی ایڈزیسمنٹ فرسٹ انٹری کے گینسٹ ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں دو انٹرییں ڈالیں گی ایک ایڈوانس کے گینسٹ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایڈوانسٹ پرچیزر دوبارہ اسے ڈیبیٹ کر دیں گے پانچ سا سا سو نوڑے کے ساتھ اور یہ اسے کیش کو کریڈٹ کریں گے کیش پیمنٹ میں جا کے ٹھیک ہے تو یہ انٹری ہماری کلوز ہو جائے گی اسی طرح سے سیکنڈ انٹری کے گینسٹ سیم انٹری ہوگی ہماری جو میں نے یہاں پہ کی ہے یہ سیم انٹری ہے ایک لاکھ پانچ سا 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 سنوڑے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک لاکھ پانچ سا سا سنوڑے کہ ہم انٹری کریں گے لیکن اس کے گینسٹ ہم نے ایک لاکھ بیس ہزار پیہ دیا ہوا تھا ٹھیک ہے اب ایک بیس دیا تھا ہم نے یہ انٹری تو یہاں پہ کلوز ہو جائے گی لیکن ابھی تک جو ہے ایڈوانس پرچیزر کے بقایا بیلنچ جو ہے چودہ سا دو سو دس رہ جائے گا وہ ہم اسے کیش لے لیں گے اور بقایا جو ہے ایڈوانس ٹو پرچیزر اکاؤنٹ کو یہ کریڈٹ کریں گے تو یہ انٹری جو ہے یہ اکاؤنٹ انیل ہو جائے گا اڈوانس ٹو پرچیزر کا تو آئیے انٹری ہیرو کرتے ہیں تو انشاءاللہ امیدہ پھر آپ کو ساسا سمجھ جاتی جائے گی ٹیلی اکاؤنٹنگ سوفٹ پیر میں اکاؤنٹنگ گوچس پر جائیں یہاں پہ آپ نے پیمینٹ ایشو کرنے میں ٹھیک ہے پیمنٹ ہی ہیں ہم یہاں پہ اکاؤنٹ سوز کر لیں کیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے کس کو دے رہے ہیں اور مانس کتنا دے رہے ہیں ایک الاتھ رو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیریشن نے دے کش پیڑ اور لیپ ٹوپ ڈ میمو بیل مومائل پرچیسے ایک اینٹری ہوگی دوسرا بھی ہم کش رہی سے دے دیتے ہیں اور اڈوانس ٹو پرچیسے ایک لاسک بیسل آرکس میں دے دیتے ہیں نیریشن لکھ دیتے ہیں ہم وہی کیش پر پر لیکٹو اینڈ ہوئے ہیں چیز اس ٹھیک کہ یہ دو انٹری ہوں گی اس کی ہم نے سیٹلمنٹ ڈالنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ہے نا امپریکٹ دکھا دوں اس لیجر کا تارکہ کلیر ہو جائے بعد آپ کو یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں لیجر کو دیکھ لیں ایک لاکھ آ رہا ہے وہ ایک لاکھ بی سزار آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل بیلنٹ جو ہے دو لاکھ بی سزار پر اب آؤٹسینڈ کر رہا ہے یہ کمپنی کا ایسٹر ہے ان سے ہم نے ابھی پیسے ایڈسٹمنٹ لے نہیں ہے اس کے اگنسٹ اب ہم سیٹلمنٹ کر لیں گے سیٹلمنٹ کے لیے اکاونٹنگ وچز میں جنرل وچر پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اکاونٹ چوز کرتے جانا ہے سب سے پہلے پرچیزنگ ہے ہماری پرچیز اکاونٹ کو کریں یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایکسل بھی اوپن کر لوں یہ دو انٹری ہم نے کر لی ہیں پرسٹ والی اور سیکنڈ والی ایڈوانسز کی اب ہم نے تھرڈ انٹری کرنی ہے جس میں اس نے لیپ ٹوپ لیا ہے سامسنگ پھر موبائل لیا ہے اسے ہم اس طرح سے ون بے ون کرتے جائیں ٹھیک ہے لیپ ٹوپ ہے کونٹی ون ہے اماؤنٹ آگے اس کی ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہے موبائل ہے سامسنگ جے فائب چیک ہے دیکھیں کر لیا تھا ہم نے دی دیا اندري لسٹ کر دیں تو یہ دیکھیں باہر اب آ جاتے ہیں ایٹی سیون تھاؤنڈ آرہا ٹھیک ہے یہاں پہ تکس ان والر ہے بائی آرہا ہے بائی رہنے دینا آپ نے سیلز ٹیکس آکاونٹ ٹھیک ہے ٹیپلیس کر دیں سیلز ٹیکس کیتنا ہے چودہ ہزار ساتھ سو نوی ہے اس کو کر دیں تو جہاں پہ آرہا ہے نا یہ یہ تو کریڈٹ کر دے گا آپ نے اس کو بائی کر دینا ابھی ہم ڈیابیٹ کریں گے جب تک آپ نے ڈیابیٹ کرنا ہے اسے یہاں پہ تو کی جگہ پہ بائی لکھتے جانا ہے ٹھیک 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 ہے ٹھ یہ دیکھیں اب یہاں پہ đểڈ رینہیں دیکھیں اب ہم نے credit کرنا ہی دیکھیں ایڈوں م Radiot 500 S90 ہوں گے یہاں پہ دیکھنے ایڈوں مدھان مساً سال ایکس par SD divided اب اس ایک آنڈ کو ہم نے credit کرنا ہے اسی رہے ہیں تی اے پیس کرنے میں یہاں پہ ٹیٹ کریں اسے کر دیں ایک لکھاں سال 1990 ہوں گے اسی طرح سے رہنے دیں ، سیٹلیمنٹ اگنس اسے میں نے اُکی کیا ہے یہاں پہ میں بیک جا گیا ے نا آپ کو اس کی امپیکٹ نکتر دکھا دوں یہ دیکھیں اب کریڈٹ میں ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو نوے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک لاکھ چودہ ہزار دو سو دس اس کا بغیر آ جائے گا لیکن اب ہم نے یہ پیمنٹ کرنی ہے ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو نوے ہو گئے اس میں سے اب ہم نے پانچ ہزار سات سو نوے پیمنٹ کرنی ہے تاکہ یہ انٹری کلوز ہو جائے ابھی یہ کلوز نہیں ہوئی باہر آتے ہیں مین پہ یہاں پہ اکاؤنٹنگ گوچز میں جائیں اور پیمنٹ پہ جلے ہیں پیمنٹ پہ جا کے آپ نے اکاؤنٹ چوز کرنا ہے کیسے پیمنٹ کر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں اڈوانس اسٹو پرچیز ہے کتنی کر رہے ہیں پانچ ہزار سات سو نوے یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب گیا اس نے بیلنس اس کا راؤنڈ کر دی ہے کہ اب ایک بیس رہ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیں پیش پیڈ اگینسٹ اگینسٹ اگینس سیٹلمنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس وچز کا نمبر بھی دے سکتے ہیں میں نے سیف کر دی ہے اب آگر میں آپ کو اس چینٹ دکھا دوں جلدی سے اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو نوے کے ساتھ ہوا اب ہم نے پیمنٹ کی اس کے بعد پانچ ہزار سات سو نوے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا کلوزنگ بیانس ہوا رہا ہے ایک لاکھ پیسز آرہ راؤنڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نیکسٹ اینٹری کر کے اسے کلوز کرتے ہیں اکاؤنٹنگ وچز میں جنرل پہ چلے جائیں پہ لے اینٹری ڈال دیں اب ہم نے یہ تھرڈ اور فورٹھ اینٹری کر چکے ہیں فیفتھ اینٹری ہم نے یہ والی کرنے ہی آیا ہے سیکنڈ اینٹری ایک لاکھ بیسز آرہ جو ایڈوانس دیا تھا اس کے اینٹر یہاں پہ آپ نے پرچیز اکاؤنٹ چوز کر لیں اور جو جو ایٹم پرچیز کیا اسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کوٹی ٹی ون یہاں پہ ہم بہل ہے کوٹی ٹی ون انڈلیسٹ کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ بائی ہے ٹھیک ہے بائی رہنے دن سیل ٹیکس اکاؤنٹ کو کریں یہاں پہ یہ ہے اب امون دے دیں یہاں پہ کتنی انوال ہے چودہ ہزار ساسو نویر پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ نہ ہو جائے انٹری اس کے بعد فریٹ ہے دو ہزار کا بائی کریں فریٹ کے بعد ٹرائیلنگ رہے ہیں اندرہ سو کی اس کے بعد فریٹ کریں فوڈ ہے فارمسو ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹو ایڈو اڈوانسٹو پرچیز ہے یہ آگیا ہے یہاں پہ پہ پلوز کر دیں گے اور اس سے بقائی پیمنٹ بھی رہا ہے ریسیو کر لیا ہے ٹھیک ہے اجسٹمنٹ یا سیٹلمنٹ یہ کر لیا ہے اب ہم نے پیمنٹ ووچھل کی اینتری ڈالنے ہیں ریسیو کی ڈالنے ہیں سوری پیمنٹ کی کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سنٹری میں یہ انٹری ہوگی اس کے بعد ہم نے یہ ریسیو کرنا ہے ٹھیک ہے اس انٹری میں ہم ریسیو کر رہا ہے بچ گئیں ہیں پیسے کورے خرچ نہیں ہوئے بچ گئیں ہیں اب ہم نے ریسیو کرنا ہے تو اس کے لیے ریسیس میں آجیں آپ یہاں پہ کیش ریسیو کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے پرچیزر سے کر رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں چودہ دار دوسر دوسر کے ٹھیک ہے سیٹل ہوں ٹھیک ہے اس کا وچھر کا پیف نقس یہاں پہ دے دیا یہ ہو گیا جی اب میں اس کا امکٹ آپ کو دکھا دوں پورے لیجر کا یہ دیکھیں جی کلوزنگ بیلنس یہ ہے اس کا نیل آ رہا ہے ٹھیک ہے زیرو ہو چکا ہے یہ ٹرانزیکشن ہسٹری ہے جی ایک لاکھ دیا تھا پہلے پھر ایک لاکھ پیسز آر دیا ایک لاکھ کے گینس جو سیٹلمنٹ آئی ایک لاکھ پانچزار ساتھ سو نوی رو پے کی آئی ایکسپینسز زیادہ ہو گئے تو ہم نے کیا کیا جو یہ زیادہ ہو گیا پانچزار ساتھ سو نوی ہم نے یہ اسے پی کر دیا یہ جی وی میں پی نہیں ہوتا ٹیلی میں ٹھیک ہے نا کچھ اکاؤنٹنگ سوفٹ ویر میں اس طرح کی اپشن ہوتی ہے لیکن ٹیلی میں یہ نہیں ہے تو ہمیں الگ سے پیمنٹ ووچر ڈالنا پڑا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں اب اس کے بعد سیکنڈ انٹری جو ایک لاکھ بیس ہزار کے گینس اس نے ایکسپینسز سین کیا ایک لاکھ پانچزار ساتھ سو نوی رو پے ٹھیک ہے وہ انٹری ہوگی سیٹلمنٹ ہوگی لیکن کیونکہ بکایا بچے تھے چودہ ہزار دو ست دس رو پے تو ہم نے ریسیو کر لیے ریسیٹس میں جا کے دیکھیں ریسیٹ ووچر ٹائپ بھی یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو اس طرح سے جی ہم ایڈوانسز ایشو کرتے ہیں ایمپلوئیز کو پرچیزر کو ٹیلی اکاونٹنگ سوپٹوئیر میں اور اس کے اگینسٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں جی آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا تھوڑی ٹیکنیکل انٹری تھی پھر بھی اگر کسی بھائی کا کوئی کسی دوست کا کوئی کیسٹن ہے تو مجھے لازمی کریں میں ریپلائی کروں گا انشاءاللہ اور میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تینکس فار واشنگ میویڈیو اللہ حافظ